بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں فیصل علی میڈلیس سے وڑی امپورٹن ڈیولپمنٹ ڈیفنیٹلی امریکہ اور ایران کے درمیان جائنٹ کمپرینسی پلان آف ایکچن یعنی کہ ایٹمی ڈیل کو لے کر چیزیں فائنلائز ہو چکی ہیں لیکن یہاں سفارتی محاذ پر ایک بہت ہی جارہانہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے جارہانہ اس لیے کہ دو ہی کنڈیشنز امریکہ کے لیے رکھی گئی تھی درینہ اتحادی ملک اسرائیل کی جانب سے کہ اگر ڈیل ہوتی ہے پھر بھی ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی اور اپنے لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے کاروائیاں کریں گے اگر ڈیل نہیں ہوتی بیٹ ڈیل ہوتی ہے پھر بھی ہم اپنا رائٹ فار سٹرائک وہ ریزارو رکھتے ہیں اس کو ہم استعمال کریں گے کچھ اسی طرح کا ایک پیغام لے کر اسرائیلی منسٹر آف ڈیفنس بینیک اینٹس یہ جمعہ کے روز واشنگٹن کے اندر موجود تھے امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سیلون کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کے اندر پھر اس چیز کو دھرایا گیا ہے کہ آپ ڈیل کریں نہ کریں ایران پر سے پابندیاں ہٹائیں سینکشنز لفٹ کریں اور ایسٹ ریلیز کریں یا نہ کریں ہر دو صورتوں میں اسرائیل کے پاس ٹیبل پر ائر سٹائکس کا آپشن موجود ہے یہ سٹائکس کہاں ہوں گی ایرانی نیوکلئر سائٹس پر یہ بڑی امپورٹن پیش رفت ہے اس ویڈیو میں یہ ڈیلیز آپ کے سامنے رکھنے ہیں اس وقت وائٹلی یہ چیز بھی رپورٹ ہو رہی ہے جو ہم نے دو روز پہلے رپورٹ کی تھی کہ کچھ اسرائیلی فضائیہ کے ایف تھارٹی فائف لڑاکہ تیارے مبینہ طور پر ایرانی فضائی حدود میں گھسانے کی خبریں ہیں اس چیز کو سعودی اربیہ کے ایک سورس نے اسرائیلی میڈیا کے اندر بریک کروایا تھا تو وہ تمام تر پریپوریشنز وہ تیاریاں جو ایران کو لے کر ہیں اسرائیل کی وہ تو اپنی جگہ پوری ہیں لیکن اس ملاقات کے اندر کیا ہوا یہ بڑا اہم ہے اب تمام تر لوگ جو ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں بل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ بانے والی اپ ڈیٹ سے آگا رہ سکیں بڑی امپورٹنٹ پیش رفت ہے یہ گزشتہ ہفتے ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی کہ جمعہ کے روز ممکنہ طور پر اسرائیلی منسٹری آف ڈیفنس کے ٹاپ آفیشل یعنی کہ ڈیفنس منسٹر بینے گینٹس یہ واشنگٹن جائیں گے اور جیک سیلون سے ملاقات کریں گے اب جو ملاقات ہوئی ہے اس کی جو سب سے امپورٹنٹ لائنز ہے وہ یہ ہے کہ اس میٹنگ کے اندر زور دیا گیا ہے کہ اسرائیل اپن حق محفوظ رکھتا ہے آپریشنل فریڈم اپنی تمام تر آزادیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر ایک ڈیل ہوتی ہے ایک انتہائی سینئر افیشل نے اس چیز کا بھی انکشاف کیا ہے کہ امریکی اس پروپوزل پر جو کہ اسرائیل پیش کرتا ہے کہ ہم اپنا حق ریزر رکھتے ہیں ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے ہم اس حق کا استعمال کریں گے اگر ڈیل ہوتی ہے تو اس کو کہا گیا ہے ایک ٹاپ کے امریکی افیشل کی جانب سے کہ اس پر بڑا پوزیٹیبلی جو بارڈن ایڈمیسٹریشن نے رپلائی کیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر ڈیل ہوتی ہے تو اس صورت میں ایک جائنٹ امریکن اسرائیلی اکٹیوٹی جو ہے وہ ایران کی ان گلوبل ایفرٹس کو کانٹر کرنے کے لیے کی جائے گی یوں کہ دیفنیٹلی میڈلیسٹ سے شروع ہوتی ہیں یمن سے ہوتی ہوئی دنیا کے دیگر حصوں میں ہیں جو کہ جس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ یہ ایک پروکسی بار ہے جو کہ اراک میں سیریا میں لبنان میں اور یمن کے اندر چل رہی ہے تو اگر ڈیل ہوتی ہے تو اس صورت میں اسرائیلی اخوار جیرشلم پوشت کی دعویٰ کر رہا ہے کہ اگر ایٹمی ڈیل ہوتی ہے تو اسرائیل کے ساتھ اس جو گلوبل ایکٹیوٹی ہوگی اگنسٹ ایران ایران کا اثر اور سوخ کم کرنے کے لیے میڈلیسٹ سے اس میں امریکہ بھی اس کا ساتھ دے گا یہ اپنے طور پر ایک بہت انہونی اور بہت بہاہیات قسم کی بات ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک میز پر امریکہ بیٹھ کر ایران کے ساتھ ڈیل سائن کرے لیکن دوسری جانب اپنے کی آلائی یعنی اسرائیل جس کو وہ اس ڈیل کے معاملے میں اندھیرے میں رکھنا چاہ رہا ہے اور جو شام میں اس وقت کاروائی ہو رہی ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میڈلیسٹ پر نظر رکھنے والے لوگ یہ کہہ رہے کہ بیسیکلی یہ ایک کور آپ ہے اس سنیاریو کا جو ایک ڈیولپ ہو چکا ہے اس لیے کہ امریکہ نے یقین دہانی کروانی ہے اسرائیل کو کہ ڈیل ہو رہی ہو یا نہ رہی ہو لیکن ایران کے خلاف میڈلیسٹ کے اندر امریکہ کے اقدامات بدستور جارے رہیں گے اور اس آئر میں پسے بردار ڈیل تیار ہے تو یہ ایک طاقت کا توازم برابر رکھنے کے لیے ایک اقدام ہے تو اب اس وقت یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر ڈیل ہوتی ہے تو پھر ایران کی جو اکٹیوٹیز ہیں میڈلیسٹ کے اندر دل جو ہے وہ کوئی امن معایدہ نہیں ہوگا یہ ایک ڈاپ کی امریکی افیشل نے کہا اور ملٹری سرٹ has a lot of weight that can help create a deterrence even in a reality in which there is a deal ڈیل کی صورت میں بھی ایک ملٹری سٹریٹیجی ایک فوجی طاقت کا مظاہرہ وہ زیادہ بااثر ہوگا وہ زیادہ طاقتور اپروچ ہوگی جس کے ذریعے سے ایران کے اسرورسو کو روکا جائے بنی گینٹس کے جو ایڈوائزرز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ بیسکلی جو 2015 کی جہوری ڈیل تھی جائنٹ کمپریانس پلان آف ایکشن اس سے سال 2018 میں جو امریکہ نے اگزٹ کیا وہ ایک بہت بڑی مسٹیک تھی یہ بارہ امریکی بھی مان چکے ہیں مختلف اور اسرائیل کے اس وقت کے دیفنس منیسٹر بنی گینٹس کے ایڈوائزرز کا بھی یہ ماننا ہے اب جس چیز کا اظہار کیا گیا اس میٹنگ کے اندر جیک سیلون کے ساتھ اسرائیلی نے دیفنس منیسٹر بنی گینٹس کی جانب سے وہ یہ کہ ڈیل کی سخت مخالفت کی جائے گی اگر ڈیس اگریمنٹ ہوتا ہے امریکنز کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تو اس سیچویشن میں ڈیفنیٹلی پھر کچھ سیریز آف اٹمپٹس ہوگا ایران کو تمبی کرتے ہوئے یہ کہ جو اگریمنٹ ہوگا اگر اس پر سے ڈیس اگری کیا جاتا ہے تو پھر امریکہ اور اسرائیل کا ایک ریزرگ رائٹ ہے ایک حق ہے جس کو وہ استعمال کریں اور وہ حق کیا ہے ملٹری سلویشن تو نیشنل سیکیورٹی انٹرس کو لے کر کیا بات ہوئی جو جمعہ کے روز باتیں ہوئیں وائٹ ہاؤس کے اندر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائیزر جو ہیں امریکہ کے جیک سیلون کے ساتھ بینی گینٹس کی وہ یہ کہ اس وقت جو امریکہ کی پوزیشن ہے اس ڈیل کے اوپر وہ اس پر زاکراتی عمل جاری ہے گینٹس واکڈ اوے ویدہ فیلنگ اسرائیل کا ایک اثر اور سوخ ضرور موجود ہے اس جہوری ڈیل کے حوالے سے جو کہ اس وقت لاسٹ ہارز میں موجود ہے جو کہ کسی فائنل نتیجے پر پہنچنے والی اسرائیلیوں کا ماننا ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بغیر یہ ڈیل ہو نہیں سکتی اب یہ ڈیل کتنی امپورٹنٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں کیونکہ اس ڈیل کے لیے ایران نے اپنی آئی آر جیسی ایرانیان رومولوشنری گارڈ کوپس اس کو جو ہے اس کی قیمت بڑی بھاری ادا کی ہے یعنی کہ ایک بڑا کی ڈیمانڈ تھی ایران نے ریڈ لائن کینچ ہوئی تھی کہ ہماری فوج کو بلاک لیس سے ڈیل اس کیا جائے تب ہی ہم اس جہوری مائدے پر سگنیچر کریں گے اور باقی تو ڈیمانڈ اپنی جگہ تھی ایسٹ ریلیس کیا جائیں سینکشنز ہٹائی جائیں اور شوٹی دی جائے کہ امریکہ دوبارہ جہوری ڈیل جو ہے اس کی وائلیشن نہیں کرے گا بریک نہیں کرے گا اگریمنٹ باقی چیزیں تو ہو گئیں لیکن حد یہ ہوئی کہ ایرانیان ریولوشنری گارڈ کوپس پاس تارہنے ان اقلاب کی فوج جو ہے اس کو بھی ایران کمپرومائز کر گیا اور جو یورپی یونین کا ایک پروپوسٹ ایگریمنٹ ایک پروپوسٹ ٹیکسٹ سوری سامنے آیا امریکہ اور ایران کے دنمیان ڈیل کے لیے تو اس میں یہ ریڈ لائن نہیں تھی جو ایران پہلے بہت زیادہ پیٹ رہا تھا بہت زیادہ شرط رکھی ہوئی تھی اس نے کہے دیکھیں ہماری فوج بلیک لسٹر ڈیل اسٹ ہوگی تو ڈیل ہوگی آدھروائز نہیں ہوگی تو اس پر کمپرومائز کیا ایران نے اب اس کے بعد باوجود ایک جانب ہم نے آپ کو بتایا کہ امریکہ ایک بڑی ٹرکی گیم کھر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ اس کو بھی بظاہر خوش رکھ کر یہ ڈیل ہر صورت کرنا جا رہا ہے لیکن اسرائیل نہیں چاہ رہا کہ یہ ڈیل ہو اگر ڈیل ہوتی ہے اس صورت میں اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ وہ سرائکس کریں گے ڈیل نہیں ہوتی تو اس صورت میں بھی ڈیفنیٹی خطران موجود نظار ہے کہ جہوری پروگرام مزید تیزی کے ساتھ جاری رہے گا چلیل کو ضرور سبسرائی پہنے ہمارے فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں اسٹرگرام پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اللہ حافظ